بسم اللہ الرحیم اور اسی کے ساتھ اب میں آپ کو ایک اور چٹنی ہے جو کہ میٹھلی چٹنی ہے اس میں بہت کچھ ہے اور وہ دیکھتے رہی ہے تو آپ کو میری بیٹی انگریڈنس بھی دکھائیں گی اور سب کچھ بتاتی رہیں گی کس طرح پکانا ہے کس طرح کیا کرنا ہے یہ ساری چیز آپ کو بتائیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیلی برحبہ کچھن جتنی بھی ریسیپی ہیں بہت پسند آئیں گی اور میرے پاس بہت سارے لوگوں کو میسیج آتے رہتے ہیں اور یہ چٹنیوں کے لیے بھی ایک میسیج آیا ہوگا ہے اس کے تحت میں آپ کو آج جو ہے چٹنی بنا سکا رہا ہوں اور آپ انشاءاللہ یہ چٹنییں کھائیں اور انجوائے کریں اور پھر مجھے بھی بتائیں کمنٹ بلکس میں ضبور بتائیے گا اللہ حافظ السلام علیکم آج ہم آئیں آپ کے ساتھ امیلی کی چٹنی لے کے یہ ہے امیلی کی کھٹی چٹنی اور نیکس ہم جائیں گے امیلی کی کھٹی میٹی چٹنی کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ ایک کپ پودینے کے پتے ہسپیز آئی کا نمک 3 ٹی بل سپون املی کا پر املی کا اگودہ پانچ ادد ہری مرچے ون ٹی بل سپون سیرہ اب ہم ان سب کو پیس لیں گے پودینے کے ساتھ میں دل کریں خند ہر پpendینے کے ساتھ میں ایک جلال زیرہ پھر اضافہ امرٹ ہمارے پانی ھٹ کریں گے ہماری املی کی خٹی چھٹنی ریڈی ہے ہماری املی کی خٹی میٹی چھٹنی نیو ریسیٹ کے ساتھ اپنی چھتنی کے ساتھ کھٹی میٹی املی کی چھتنی نیو ریسیل کے ساتھ یہ ہمارے انیوٹیٹینز ہاف کپ املی کا پل املی کا گودہ 2 ٹیبل سپون ہارا دھنیا 2 ٹیبل سپون پودینہ آدھا کپ ہمارا گھر ہاف ٹیبل سپون سوٹ سوٹ کپ پورڈر 1 ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون سفید نمک 1 ٹیبل سپون کالا نمک 3 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون چینی 1 ٹیبل سپون پیسیوی مرچ ہم نے اپنا ساسپن لیا ہے زیرہ بھونکے سب سے پہلے اسے پیس لوں گے میں پہلے سے کرکے لیکن شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو اب ہر چیز آپ کے سامنے کروں گے ہمارا زیرہ بھون چکا آپ کو کرش کروں گے آپ کو بت دکھاتے ہوں ہم میکسیمم ہاف کپ سے بھی کم پانی دالیں اس کے ساتھ ہم دالیں گے چینی گھڑ اور ان دونوں چیزوں کو ہم میک کریں گے یہ سایی سے پک جائے شیرہ بن جائے ہم آپ کو نیکس سپ پہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے شیرہ ریڈی ہے جس میں ہم نے گھڑ اور چینی دالت ہے وہ بلکل شیرہ بن چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے شیرہ مرچ سوٹ 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 پورڈر زیرہ سفاد نمک اچھا دریقے سے میکس کریں پکا لیں گے میں تکریبا 3 ٹی بل سپون پانی یہ ہمارے لگنہیں لگے گا تو اس کے بعد آپ جو دیکھیں دیکھیں یہ املی بلکل ریڈی ہے اب اس میں بات ڈالوں گی ہرا دھنیا پودینی کا پیسٹ جو میں نے آپ کو ہرا دھنیا پودینی دکھایا تھا اس کا میں نے پیسٹ کر دیا اس کو میں میکسیمم دو منٹ پکاؤں گی بس اس سے زیادہ نہیں ہماری املی کی کھٹی میٹی چٹنی ریڈی ہے ہم اس کو رش آف کروں گی تھوڑا سب تھنڈا ہو جائے اس کے بعد دیکھیں ہماری املی کی کھٹی چٹنی اور املی کی کھٹی میٹی چٹنی ریڈی ہے اب آپ کو بابا جانی اور فیصلہ مدین شایف ٹیسٹ کر کے بتائیں گے بسم اللہ حرمان مرحیم ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے کیونکہ اس میں پودینہ ایڈ ہے اور پودینہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پودینے کی بہت اچھا خوشبو ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کھٹی میٹی چٹنی ہے جس کو میں چیک کرنے جا رہا ہوں اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھائے کے لیے دیکھیں یہ بہت پیاری چٹنی لگ رہی ہے شکل سے بھی اور کھانے سے بھی انشاءاللہ ابھی چیک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسی ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا کیونکہ اس میں تیخہ پن بھی ہے اور اس میں خوشبو بھی بہت ہے اور ساتھ ہی املی کا بھی چسکارہ بہت ہے اب یہ میں آپ کو میٹی چٹنی کی طرف لے کے جلتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک نئی اسی بھی ساتھ بنائی گئی ہے اور اس میں جو ہے بہت اچھی چیزیں یوز کے گئی ہیں جو کہ حازمے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مطلب ہے حازمہ بھی کریں گے اور ٹیسٹ بھی دیں گی دونوں چیزیں ہیں اس میں تو اب میں آپ کو اب میں آپ کو اس طرف لے کے جلتا ہوں دیکھئے گا کہ یہ بھی چیک کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت پیانا کیونکہ اس میں گھڑ بھی شامل ہے گھڑ جو ہے وہ کھانے کو حضم کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ردینہ اور دھنیے بھی ڈالا گیا ہے وہ بھی آپ کو بہت اچھا مطلب فیل بھی کرے گا اور مطلب حازمہ بھی درست کرتا ہے عملی جو ہیں یہ آپ کو کیونکہ رمضان کے دوران ہیں تو رمضان کے دوران میں آپ جو بھی پکوڑے وغیرہ کھائیں گے اس سے آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور دوسری بات یہ کہ حازمہ بھی جلدی ہوگا تو یہ ہماری آج کی ریسیپیں جو آپ آپ تک پہنچا دی گئی ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اسے آگے بھی شیئر کریں گی اور اس کو لائک بھی کریں گی انشاءاللہ اگر آپ کو ریسیپیں اچھی لگے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی ویڈن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹیس ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ